نیکسٹ ہے قرآن کی قیرات سورت فاتحہ ہو گئی آپ کی اب قیرات ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ سے فارغ ہو جاتے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور سورت کو پڑھنے لگتے اور کبھی آپ اس سورت کو لمبا کرتے کبھی سفر یا کسی اور وجہ سے سورت کو ہلکا کر دیتے اکثر میانہ روی اختیار کرتے تین سورتیں ہو گئیں کونسی؟ خوب لمبا بلکل چھوٹا اور درمیانہ تو اکثر کیا کرتے تھے؟ درمیان میں رہتے سورت فاتحہ کے بعد کی قیرات کا حکم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورت فاتحہ اور جو سورت آسانی سے پڑھ سکیں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے یعنی عام حکم کیا ہے؟ It's an open choice جو آپ کا دل چھائے پڑے پابندی نہیں ہے اس میں یہ سورت فاتحہ کی تو کیا ہے؟ پابندی ہے کہ وہ ہی پڑھنی آپ نے اس کا alternate کوئی نہیں دیا گیا لیکن باقی قرآن کی قرآن میں آپ کے پس alternate ہے جو چاہیں پڑے سرری اور جہری قرآن کا حکم سرری کا مطلب ہے خاموش اور چھپکے چھپکے اور جہری کا مطلب بلند آواز سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہوا آپ نے اس میں بلند آواز سے قرآن کی اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا وہاں آپ نے آہستہ پڑھا یعنی یہ دو نمازیں آہستہ اور باقی جہری یہ آپ کو ایسا ہی کرنے کا حکم ملا ہے تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے ایسا نہیں کہ رب سے بھول ہو گئی ہے کوئی تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہیں ان کی پیروی کرنا ہی زیادہ بہتر ہے پھر ہے قدر بلند آواز سے قرآن کرنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مر بھی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اس قدر بلند ہوتی کہ حجرے میں موجود لوگ اس کو سن لیتے جبکہ آپ گھر کے سہن میں ہوتے تھے یعنی اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے اور باہر لوگ سن پاتے تھے اسی طرح اور صحابہ بھی جب اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو راستے سے گزرنے والوں کو آواز آری ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی لوگوں کے گھروں کے پاس سے جب گزرتے تو ان کی آوازوں کی وجہ سے ان کے گھروں کو پہچان لیتے تھے مسجد نبی میں بھی لائٹ نہیں تھی تو کہاں مسجدینہ کی گلیوں میں گھپ اندھیرے میں بھی آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا ہے کہ ان کی راتیں آباد ہوتی تھیں اور وہ اونچی آواز میں قرات کر رہے ہوتے تھے اور جب لائٹ ہی نہیں تھی تو مصف دیکھ کے کہاں سے پڑھنا ہوتا تھا اس وقت رات کے وقت تحجد میں ان کے حافظیں اچھے تھے قرآن جتنا نازل ہوتا اس کو یاد کر لیا کرتے تھے سینگڑوں کی تعداد میں حافظ لوگ موجود تھے اور ایسے بھی تھے جن کو کچھ نہیں پڑھنا آتا تھا یہ تو ہر دور میں رہا ہے یہ امہانی سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سن لیا کرتی تھی یعنی اتنی بلند آواز سے آپ پڑھتے تھے عورت کا بھی جہری نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کے لئے مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے کہ وہ جہری نماز میں اپنی آواز ہنچی کرے جیسا کہ فجر کی نماز اور رات کی پہلی اور دوسری نماز جیسے مغرب اور رشاہ ہے عورت کے لئے بھی مردوں کی طرح یہ نمازیں جہری پڑھنا مستحب ہیں ہاں اگر غیر آدمی اس کے آس پاس ہوں تو ان کے سامنے آہستہ آواز میں سری نماز پڑھنا افضل ہے اور اگر وہ جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی عورت کے لئے چوائز ہے چاہے تو ہنچا پڑھ لے اور چاہے تو دل میں پڑھ لے سری نمازوں کی قرآت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے زہر اور اثر کی نمازوں میں پہلی دو رکعتوں میں صورت فاتحہ اور کوئی اور صورت پڑھتے اور بعد کی دو رکعتوں میں صرف صورت فاتحہ پڑھتے سمجھا گئے زہر اور اثر میں پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی صورت اور آخری دو رکعتوں میں صرف صورت فاتحہ باقی نمازوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اس میں پہلی دو رکعتوں میں جہری قرآت ہوتی مقتدی سری نمازوں کی آہستہ قرآت کرے گا امران بن حسین سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر یا اثر کی نماز پڑھائی پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے تو ایک آدمی نے کہا میں نے پڑھی اور میں اس سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تھا یعنی نیکی سمجھ کیا ایسے آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے یعنی آپ بھی کوئی صورت پڑھ رہے تھے اور پیچھے والا بھی تھوڑی تھوڑی اونچی آواز میں پڑھنے لگا اور وہ نیکی کی نیت سے پڑھنے لگا کہ چلو میں بھی واز وقت کوئی کاری اتنا اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ انسان بھولی جاتا ہے کہ اس نے چپ کر کے سننا ہے وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی تو اس سے امام علجتا ہے اور امام بھولتا ہے اس لیے خاموشی رکھنی چاہیے عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کے دوران لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہے ہو اور تم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے مشور قرآن کو مشتبہ کر دیا یہ پچھلی حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں جیسے سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اتنی اونچی آواز ہے نا پڑھے کہ جو پاس کھڑا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے کئی لوگ امام کے پیچھے بھی آہستہ آہستہ اونچا پڑھتے ہیں وہ دوسرے کو خلل میں ڈال دیتے ہیں تو اتنی بس آواز ہو کہ آپ خود ہی سن سکیں دوسرا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اگر فرد نماز میں ہم گلتی سے آخری دو رکعت میں بھی کوئی صورت پڑھ لیں کوئی آرج نہیں جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے زیادہ باعث عجر ہے بدسبت اس کے کہ جو خالی ہم مصف لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں یعنی نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ افضل ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں تلاوت کرنا قرآن کو خوبصورت بنانا ہے تزین ہے قرآن کی برائبن عازب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیین القرآن قرآن کو زینت بخشو وے اسواتکم اپنی آوازوں سے سبحان اللہ ہر چیز کو بیوٹی فائے کرتے ہیں آپ اپنے چہرے کو بیوٹی فائے کرتے ہیں اپنے گھر کو کرتے ہیں اپنی چیزوں کو کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ناخنوں کو کس کس چیز کو یعنی انسان کے اندر یہ حص ہے نا کہ اسے خوبصورت چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں اور وہ ان کے لئے کوشش بھی کرتا ہے اب جو چیزیں تو نظر آتی ہیں ان کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اوپر لگا کے کچھ کر کے خوبصورت بناتے ہیں لیکن قرآن کو آپ کیسے خوبصورت بناتے ہیں زینت بخشتے ہیں اس کو خوبصورت آواز سے پڑھ کے امدہ طریقے سے پڑھ کے ہم لوگ قرآن کو زینت کیسے بخشتے ہیں خوبصورت غلاف چڑھا کے مخمل کے اور ستارے پھر اوپر لگا لیتے ہیں اور ستاروں کے اوپر موتی بھی لگا لیتے ہیں اور پھر اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس سے گھر کو سجاتے ہیں اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو دو لائنیں ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے تبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیین القرآن بے اسواتکم اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو خوبصورت بخشو ہر انسان کے اندر اچھی آواز سننے کا ایک ذوق پایا جاتا ہے اور آوازیں انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں گانا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اگرچہ الفاظ اس کے گھٹیاں بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس گانے کے بعض وقت یا نات کا خاص طور پر ان کو الفاظ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پڑھ جا رہا ہے صرف آواز ہوتی ہے اس میں یعنی بعض وقت جیسے اب ربی الاول آیا چاہتا ہے اور گھر گھر میں ملاد ہوتے ہیں تو اس میں بس ناتوں کی جو سیلیکشن کر لیتے ہیں لوگ اس میں بعض وقت ٹوٹلی وہ شرکیاں ہوتے ہیں الفاظ سے ہی غلط ہوتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا تو ایک دفعہ ایسے ہی مجھے کسی نے لیکچر کے لیے بلایا تو میں وہاں گئی تو میں نے پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی ملاد ہے تو مجھ سے پہلے کسی نے ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی انہوں نے ایک نات پڑھی جب وہ پڑھ نہیں تھے تو میں نے لکھ لیا یہ کیا کہہ رہی ہے پھر میں نے اس سے آغاز کیا میں نے کہا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے آپ نے سوچا آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے مکمل شرک تھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کہا کیا رہے ہیں صرف کس چیز کو فالو کر رہے تھا ٹیونز کو وہ انڈین گانوں کی ٹیونز کبھی کسی کی کبھی کسی کی تو صرف کاپی کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اندر ایک طلب ہے نا اب اس کو پتہ چلا گانا سننا تو بنا ہے اچھے الفاظ نہیں ہیں شرم کی بات ہے تو چلو نات سن لیتے ہیں نات کو وہ آلٹرنیٹ بنا لیتے ہیں اور جب وہ نات سننے لگتے ہیں تو اس میں اگانے سے بھی زیادہ بدترین جب شرک آ جاتا ہے عمل برباد آپ دیکھئے شرک ایسی چیز ہے جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں معمولی چیز نہیں ہیں اور ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں شرک کی باتیں ہو رہی ہوں لیکن بعض وقت اتفاق ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں بھی اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کو کھول کے ان کے سامنے رکھے انہی سے پوچھے ان سے کوسچن کریں اچھا بعض وقت کہتے ہیں ہمارا یہ مطلب نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں آپ مطلب کچھ بھی بنائیں لفظ تو یہی کہہ رہے ہیں تو جب انسان صحیح طور پر قرات کر لیتا ہے یہ اچھی قرات کا ذوق اس کو ہو جاتا ہے وہ سننے لگتا ہے تو آپ یقین کریں دنیا کی کوئی دوسری آواز اچھی بھی نہیں لگتی کچھ اور پھر دل پہ لگتا ہی نہیں استاذہ آپ نے اسے نات کا ذکر کی ہے اب جو ہمارے بچوں کے لیے فتنہ ہے وہ نشید کا ہے میوزک اس میں ہر طرح کی بیٹ ہے لیکن نشید کے نام پہ اس کو حلال کر لیا جی استاذہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اتنا میریکیولس ہے کہ اس کی ریدم سے کہتے ہیں کہ کافی نون مسلمز کا یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ان کے سامنے صرف قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا قرآن وہ کہیں سن لیتے ہیں تو سیدھا دل پہ اثر ہوتا ہے جو کہ میوزک کی یہ بات نہیں ہے اور جتنی اچھی قرآن ہوتی کاری عبدالباسد کی آواز سن کے تو مسلمان بھی کہی ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو نون مسلمز کو قرآن کی تلاوت سناتے تھے اور جب جن کا بھی ہو گیا تھا سارے جنوں نے جب سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے تو جتنا اثر اس کا ہے تو ہماری نمازیں بھی اچھی کیوں نہیں کیونکہ اس میں جو قرآن ہم کرتے ہیں وہ قرآن ٹھیک نہیں تو نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا قرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جس میں قرآن کی قرآن بھی ٹھیک ہوگی دو تین سال پہلے عمراء کے لیے گئے ہوئی تھی اتفاق سے بارہ رویو آل کو ہم لوگ مدینہ میں تھے اور ہم جن گروپ کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رات میں آئیں ہم لوگ بڑی محفل جمعے گی ہم لوگ تو نہیں گئے دو فیملیز تو نہیں گئی لیکن ایک فیملی چلی گئی اور بلنے نے کہ دائننگ روم میں دروازے بند کر کے پھر وہ اپنے قرآن ہوئی کرنے لگے سننا مطلب اس جگہ پہ بھی جا کے اصل میں لوگ جو ہیں وہ وہ عقیدت میں کرتے ہیں لیکن لاعلمی کی وجہ سے کسی اور طرف چل پڑے ہیں تو ہمیں پھر اچھے طریقے سے خیرخواہی کے ساتھ سمجھانا چاہیے جی آگے چلتے ہیں شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ نے کہا عبداللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصف لے کے گزرا یعنی سونے کا پانی لگا ہوتا تو انہوں نے کہا مصف کو سب سے بہتر چیز جس سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے سونے کا پانی چڑھانا نہیں بلکہ اچھی قداد کرنا ہر حرف پر دسنیکیاں ملتی ہیں نماز میں تین آیات کی تلاوت کا عجر تین آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فربا حاملہ اونٹنیاں موجود پائے ہم نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا پس تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لئے تین موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں یعنی قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد پڑھنا جو ہے اتنا مال اکٹھا کرنے سے بہتر ہے اب یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز حدیث سے پتا چلتی ہے کہ نماز میں بھی قرآت کا فائدہ کتنا ہے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور تین آیتوں کا عجر بھی تین اونٹنیوں سے مادی چیزوں سے اس کو برابر کر کے دکھایا گیا کمپیریزن کیا گیا نماز میں دس آیات کی تلاوت کا بے حد عجر و ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کی نماز میں دس آیات تلاوت کی اس کے لئے عجر کا خزانہ لکھ لیا جاتا ہے سبحانہ عجر کا خزانہ اور یہ خزانہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اللہ اکبر اور پھر جب خیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جلہ فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہن جائے گا تب تیرا رب عز و جلہ بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھرو تو وہ فرمائے گا کہ ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو اور یہ عجر و ثواب ہے کس چیز کا نماز میں قرآن کی تلاوت کا دس آیات کی تلاوت غفلت سے نکالنے کا سبب ہے اور یہ سب نماز سے متعلق عجر ہیں وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ہر حرف میں دس نہیں کیا وہ نماز یا نماز کے علاوہ سب جگہ ہے لیکن یہ اب نماز کے اندر پڑھنے لگے تو عجر کتنا بڑھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دس آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا یعنی وہ غافل نہیں سو آیات کی تلاوت فرما برداری کی علامت ہے وَمَنْ قَامَ بِمِعْتِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ اور جو سو آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے قُومُ لِللَّهِ قَانِتِينَ میں اس کا شمار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں سو آیات کی تلاوت کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے ہزار آیات کی تلاوت کا بے انتہا عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہزار آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے تو اس کے لئے حرص ہونی چاہیے کہ کچھ صورتیں زبانی آتی ہوں جنہیں ہم نماز میں پڑھ سکیں تیسویں پارہ تو کرنا ہی کرنا چاہیے اور اس کے لئے میں نے آپ کو ایک ہمبرک دیا تھا کہ آپ ایک سکیجول بنا لیں تیسویں پارے کو پڑھنے کا کہ فجر میں کونسی صورتیں پڑھنی ہیں اور زہر میں اور اثر میں ترتیب بنا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بہت کچھ نماز میں پڑھ سکتے ہیں مغرب اشاء تحجد یہ سب اس میں آتا ہے ایمن فجر بھی آپ دیکھیں دن نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز میں قرآت حضرت عاشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز نماز فجر سے پہلے ہلکی پلکی سی دو رکعتیں پڑھتے تھے حتی کہ میں سوچتی کہ شاید آپ نے امم الكتاب نہیں پڑھی نہیں سورت فاتح بھی نہیں پڑھی یعنی فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہلکی ہلکی اور اس میں ایک میں قلی آئیو الكافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ حضرت عاشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں جو فجر کی دونوں رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہیں قل ہو اللہ احد اور قلی آئیو الكافرون کیا ہی بہتر ہیں کتنی اچھی ہیں اور کہنے والا کہتا ہے اچھا بس کلی آئیو الكافرون نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے نماز فجر میں ساٹھ سے سو آیات کی قرات ابو برزہ علیہ السلمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے اور فجر کی نماز میں سو سے لے کر ساٹھ آیتیں تلاوت فرماتے اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہمیں ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے یعنی روشنی ہو جاتی تھی یہ مطلب ہے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی قرات فرماتے تھے صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی تلاوت کرتے صورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو لیکن وہ نماز میں تخفیب فرماتے یعنی حلقہ پڑھاتے تھے اور ان کی نماز تمہاری نماز سے حلقی ہوتی تھی وہ نماز فجر میں صورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے صورت قعف کی قرات فجر کی نماز میں صورت قعف یہ اس کی جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے صافات کی قرات یعنی صورت صافات بھی آپ نے پڑھی صورت التکویر ازا شم سکو ورت اس کو بھی پڑھتے ہو سنا فجر کی نماز میں عمر بن حریس نے صورت المؤمنون کی آیات یعنی پوری صورت نہیں بلکہ اس کی آیات عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو صورت مؤمنون کی قرات شروع کی حتیٰ کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا ذکر آیا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو بھولنے لگ جائے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ امام بڑی اچھی قرات کرتا کرتا جا رہا ہوتا ہے اور ایک دم بیچ میں اٹکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑے اللہ اکبر کر دے یا خانسی آ گئی یا کوئی بھی وجہ ہو گئی تو پھر بیچ میں بھی آدھی صورت کے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے بعض وقت یہ بھی ہو سکتا کہ آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں صورت الروم کی قرات صبح کی نماز میں آپ نے کی صورت زلزال کی قرات اب آپ دیکھیں کہا لمبی لمبی صورتیں بھی اور کہا صورت الفلق اور الناس کی قرات کبھی ایسا ہوتا ہے نا دیر سے آگ کھولی آپ کی تو لمبی تو نہیں پڑ سکتے تو پھر کیا ہے دو چھوٹی صورتیں پڑھ لیں یہ بھی آپ کی سنت ہے مختلف آیات کی قرات یعنی پوری صورت نہیں کچھ آیتیں یہ بھی سوال آتا ہے نا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اگر صورت البقرہ کی آخری آیات مثلا ہم پڑھ رہے ہیں یا آیت القرصی پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ کافی ہے جی ہاں کافی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے خطبہ بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَنَّقْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَ تَلْعُ النَّزِيد کی قرات کرتے ہوئے سنا یعنی یہاں سے پڑھا کل آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کے نماز میں صورت العالیٰ اور صورت الغاشیہ کی آخری آخری آیتیں پڑھیں گی پوری پوری صورت نہیں پڑھیں گی کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہمارے ہاں مختصر ہوتا ہے ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں سے پہلی میں قرآن میں سے آیت قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَاُنزِلَا عِلَيْنَا وَلَا حِصَّةَ پڑھتے جو صورت البقرہ کی آیت ہے اور دوسری میں آل عمران کی آیت آمَنَّا بِاللَّهِ وَشْحَدْ بِعَنَّا مسلمون والا حصہ پڑھتے یعنی ایک میں ایک سورہ دوسری میں دوسری کا حصہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں قرآن میں سے قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ اور تَعَالَوِ الْا قَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ پڑھا کرتے تھے مختلف صحابہ کی نماز فجر کی قرات اس میں عمر رضی اللہ عنہوں نے پہلی رکعت میں صورت البقرہ کی ایک سو بیس آیات پڑھی کہاں تک پہنچتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو جاتا ہے پھر عبداللہ بن مسود پہلی رکعت میں صورت انفال کی چالیس آیات اور دوسری رکعت میں مفصلات میں سے صورت پڑھی یعنی ایک میں آیات پڑھی اور ایک میں پوری صورت پڑھی ایسے بھی کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ اگر آپ نے ایک میں آیات پڑھی تو دوسری میں بھی آیات پڑھیں یعنی ایک میں صورت پڑھی تو دوسری میں بھی صورت دونوں طرح کتادہ نے اس شخص کے متعلق جو ایک صورت کو دو رکعتوں میں اس کے دو حصے کر کے یعنی ایک ہی صورت کو دو رکعت میں دوراتا ہے فرمایا یہ سب اللہ کی کتابیں ہر طرح سے پڑھنا جائز ہے صورت اخلاص کی قرات ہر صورت میں ایک صحابی پڑھتے تھے تو آپ کو شکایت کی گئی تو آپ نے پوچھا اس سے تو اس نے جواب دیا مجھے اس صورت سے محبت ہے آپ نے فرمایا تیرا اس صورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا ٹھیک ہے اچھا جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں صورت السجدہ اور دوسری میں ادہر پڑھا کرتے تھے اچھا یہ جو ساری حادیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اس سے آپ کو سمجھ میں کیا آیا ہم لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں ایس پر سیچویشن چھوٹی بھی پڑھی جا سکتی ہیں آیات بھی کسی صورت کے منتخب کر کے پڑھ سکتے ہیں اور پوری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں جی فجر کی نماز لمبی پڑھی ہے اب آگے زہر اور اسر مغرب سب نمازوں کا انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کیا کیا پڑا ہے مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا ہی شوق ہوتا تھا کہ پتا چلے کہ آپ کیا پڑھتے تھے کس نماز میں کتنا پڑھتے تھے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ اس میں سے جو چاہیں آپ پھر اختیار کر لیں ٹھیک ہے اگر فرد نماز میں نے شروع کی اور میں ایک صورت شروع کیا لیکن اس کو بھول گئی ہوں تو میں کوئی اور شروع کر سکتی ہوں اس کے لئے اور آپ یہ جو سکسی ٹو ہنڈرڈ آیا کہہ رہی ہیں یہ ایک رکعت میں کہ دونوں ملا کے دونوں طرح سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی